بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ رویو ایکسرسائز ایڈ کوسٹن نمبر ایٹ ہے ہم نے کیا کرنا ہے گراف دروہ کرنا ہے اور ساتھ میں ایکوشن دیوئی ہے سلوشن اب گراف دروہ کرنے کے لئے وائی کی ویلیو تو نہیں چاہیے ایکس کی ویلیو بھی چاہیے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں ایکس کی ویلیو اس طرح کا ایک کوسٹن ہم نے پہلے بھی کسی ایک ایکسرسائز میں کیا تھا اب پٹ کرتے ہیں اسے کوئی ان ون بول دیتے ہیں اگر میں ایکس کی ویلیو مائنس ٹو پٹ کروں گی تو وائی آپ کے پاس کانسٹن رہے گا کیونکہ یہاں پر تو ایکس ہے ہی نہیں ہے اسی طرح اگر میں یہاں پر میں ایک اس کا ٹیبل بھی ڈراؤ کر دیتی ہوں ایکس کی ویلیو یہ ایکس ہے یہ وائی ہے مائنس ٹو مائنس ون زیرو وان این ٹو اب یہاں پر دیکھیں اگر میں نے ایکس مائنس ٹو پٹ کیا تو وائی تو پھر بھی 3 آیا ہے اسی طرح جب میں ایکس مائنس ون پٹ کروں گی وائی پھر بھی آپ کے پاس 3 آئے گا ایکس زیرو پٹ کروں گی وائی پھر بھی آپ کے پاس 3 آئے گا کوئی ایک کر بھی لیتے ہیں ایکس اگر میں پٹ کروں پٹ ایکس ایکس ٹو وان ون پٹ کروں گی تو وائی ایکس ٹو آپ کے پاس پھر بھی 3 آئے گا کیونکہ جو آپ کے پاس ایکویشن ہے اس میں جو ویریابل ایکس ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے آپ کے پاس y کیا رہے گا constant رہے گا اب constant میں بولا گیا آپ نے اس کا graph draw کرنا ہے تو یہ ہم کیا کرتے ہیں ساری side سے 3 values لے لیتے ہیں 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 minus 1 minus 2 اور minus 3 آپ کے پاس آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں x آپ کے پاس minus 2 اور y3 x minus 2 y3 یہ اوپر آ جائے گا x minus 1 y3 x0 y3 x1 اور یہ y3 مطلب یہاں سے بھی لے کر یہاں پر یہ x2 اور یہ y3 تو یہ آپ کو پاس linear equation تھی کیونکہ linear equation کس کو بولتے ہیں جس میں variable کی highest power 1 ہو تو یہاں پر اس کی power 1 تھی تو linear equation کا graph ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک straight graph ہوتا ہے straight line ہوتی ہے اس کا question number 9 ہے last question ہے question number 9 question number 10 بھی ہے ٹھیک ہے جس میں solve the following system of equation graphicalی ٹھیک ہے پہلے question number 9 کر لیتے ہیں question number 9 ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے graph draw کرنا ہے values آپ کے پاس given ہیں x کے draw the graph graph میں آپ نے یہ values ڈالنی ہے ٹھیک ہے x minus 3 x minus 3 یہ ہے اور y کتنے 5 y5 یہ ہے یہ ایک point آ جائے گا ٹھیک ہے x4 x4 یہ y3 y3 یہ ادھر سے بھی لے کر جائیں اور ادھر سے بھی لے کر آئیں تو point آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا x3 y4 اب x3 ہے اور یہ y4 یہاں سے x3 اور یہ y4 اب x3 ہے y minus 4 x3 ہے تو اس کو نیچے تک لے کر آئیں y minus 4 تک لے آئیں ٹھیک ہے x0 y4 x0 y4 تو جب ایک point آپ کے پاس 0 تو line کیوں پر لائے کرے گا x minus 3 اب minus 3 یہ ہے اور y کے 0 ہے تو بس یہ اسی کے اوپر آ جائے گا اب 0 0 ہے تو 0 0 کا بالکل mid پہ آپ کے پاس graph ہوگا ٹھیک ہے یا آپ یہاں ساتھ یوں جس طرح یہ 0 0 ہے آپ یوں point اس کے لکھ بھی سکتے ہیں